تو نمشکار دوستوں آپ کا سوگت ہے ہمارے چینل گرو رم ڈی بابا پر ہمارا آج کا ٹاپک ہے پمپل یا چہرے میں محاسے ہو جاتے ہیں وہ کیسے دور کریں تو ویڈیو کو آپ لائک کریے ویڈیو کو شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تو چلی شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ کیل یا پمپل محاسے ہارمون میں گربڑی کا ہو جانا یا ہارمون میں صحیح تال میں نہ ہو پانا اس قانون سے بھی کبھی کبھی محاسے ہو جاتے ہیں اپنے توچہ کی صفائی نہ کرنا اس سے بھی محاسے ہو جاتے ہیں پیٹ کی خرابی ہونا یا پیٹ صحیح صاف نہ کرنا اس سے بھی کیل محاسے ہو جاتے ہیں چہرے پر کریم تیل یا چکنائی یکت پدارت کا استعمال کرنا اس سے بھی ہو جاتا ہے دنچریہ کا صحیح نہ ہونا اس سے بھی ہوتا ہے کھانے پینے کی غلط عادل دالنا اس سے بھی ہوتا ہے اتھدک ماترہ میں وسائکت بھوجن کرنا اس سے بھی ہوتا ہے سورج کی کرنوں کے سامنے ادھکرے نا اس سے بھی ہمارا محاسب ہو جاتے ہیں تو کیل محاسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا نہ کریں اور کیا کریں وہ سب بتائیں گے آپ کو تو سب سے پہلے کیا نہ کریں گندے ہاتھوں کو چہرے پر نہ لگائیں دودھ سے بنی چیزوں کا کم اپیوگ کریں دھوپ اور پردوشی جگہوں پر کام جائیں if the sun and less polluted places وسائکت کھانا کھانے سے بچیں avoid excess fatty food چہرے پر کریم یا کاؤسمرٹک نہ لگائیں stay away from chemical product محاسوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے کچھ ضروری باتیں بھرپور ماترہ میں پانی پیئیں بھرپور ماترہ میں پانی پیئیں اپنے چہرے کی روزانہ صفائی کریں اپنے پیٹ کو اچھے طرح سے ساف کریں اپنے دنچریہ کو صحیح بنائیں سراب اور تماکو سے دور رہیں کئی بہر سے آنے پر اپنا موہ اوشش دھو چہرے کے کالے دھبوں کو ہٹانے سے ہٹانے کے کچھ ہم گھریلی ہو پائے آپ کو بتاتے ہیں آپ چاہیں تو آپ پودینے کا استعمال کر سکتے ہیں پودینے کیسے استعمال کرنا بتاتے ہیں اپنے چہرے سے داگ اور دھبوں کو دور کرنے کے لیے آپ پودینے کا استعمال کر سکتے ہیں پودینے میں کافی ماترہ میں منتھول ہوتا ہے جو آپ کے محاسوں میں جن کو کم کر دیتا ہے آپ پودینے کی رسکو اپنے محاسوں پر لگائیں اور کچھ سمیے بعد اسے پانی سے دھو لیں اگلا پریوک میتھی سے کیسے پریوک کر سکتے ہیں میتھی کا پریوک کیسے کریں میتھی ہمارے چہرے کو صاف رکھنے میں سائک ہوتی ہے یا دھاگ دبے ہٹانے کافی سائک کرتی ہے میتھی کے پتوں کا یہ میتھی کے بیجوں کو اُبال کر آپ ان کا پیشٹ بنا سکتے ہیں اور جہاں آپ کے پیمپلز نکلے ہیں وہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے پیشٹ کو اپنے فیس پر پندرہ میٹ لگائے رکھیں اور پھر پانی سے دھو دیں ہمارا اگلا پیوگ ہے کھیرہ کھیرہ بہت بڑا پیوگ ہی ہے ہمارے پیمپلز کے لیے تو کیا ہے کھیرہ تو ہم سب ہی لوگ کھاتے ہیں لیکن یہ کھیرہ ہماری توچہ کو بھی سوست بنایا رکھتا ہے چہرے میں کھیرے کا یوز کرنے سے ہمارے چہرے پر نکھار آتا ہے اور ہماری توچہ گلو کرتی ہے آپ کھیرے کے پیشٹ کو اپنی محاسوں میں پریوک کریں اور فائدہ دیکھیں ہمارا اگلا اوپا ہے ایلویرہ آجمائیں ایلویرہ سے کیسے کیا ہوگا ایلویرہ کا نام تو آپ نے جرور سنا ہوگا ایلویرہ ایک بہت ہی گڑگاڑی آشدی ہے اگر آپ کو ایکنے سے زیادہ چھٹکارہ پانا ہے تو آپ ایلویرہ کا بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایلویرہ ہمارے چہرے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جس کا رد یہاں بہت پرسد ہے اس کا رس کیل محاسوں پر لگانے سے کیل محاسے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنا رکھنے کے لیے بھی آپ ایلویرہ کا پریوک کر سکتے ہیں اگلا اوپا ہے چہرے پر نیمو کا رس لگائیں مجھے کیل محاسے سے سب سے زیادہ رہت نیمو کے رس سے ملتی تھی میں نے بھی استعمال سو کیا ہے نیمو بڑی آسانی سے کم پرائز میں بجار میں وہ پلد ہو جاتا ہے یہ ہمارے توچھا کو کافی سندر بناتا ہے آپ نیمو کو کٹ کر اس کا رس اپنے دا یا محاسوں میں لگا لیں یہ آپ کے بلیک سپورٹس کو آنے سے روکے گا جس سے آپ کے چہرے میں پراکتک نکھار آئے گا اور محاسے کو دور کرے گا نیمو کا رس لگا کر چہرے کو تیس ملکے بعد دھولیں اگلا اوپائے سہت کا فیس پیک بنا کر کیل محاسے کیسے دور کریں بات جب چہرے کی آتی ہے تو سہت کا نام جوبان پر جرور آتا ہے سہت ہمارے کیل محاسوں کو دور کرنے میں بہت اثاردار ہے سہت کا اوپیوگ ہمیں سوتے سمیں کرنا چاہیے اور صبح اٹھ کر پھر مو صاف کرنا چاہیے آپ کے دورہ سہت کا رجانہ استعمال آپ کے لئے داگ دھبہٹا دیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب دھنیوا دوستو جے ہن جے بھارت